نمسکر دوستو بھارت ایک سوچ دیکھ رہے آپ دوستو لوگ سبا چناؤں ہیں اور ترے ترے کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ایسے میں ڈیمپل یادو نے مین پوری سے نامانکن بھر دیا اور شپت پتر داخل کر دیا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ڈیمپل یادو کے پاس کتنی سمپتی ہے کتنے کروڑوں کی مالکین ہے ڈیمپل یادو کتنی کاریں ان کے پاس کتنے گہنیں ان کے پاس اور اکھلیش یادو کون سا موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور کتنے پیسے ان کے پاس ہیں تو یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو ڈیمپل یادو جنہوں نے نامانکن داخل کیا ہے مین پوری لوگ سبا سیٹ سے اور شپت پتر داخل کیا ہے جس میں ڈیمپل یادو کی اور سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس پندرہ کروڑ سے زیادہ کی چل اور اچر زمپتی ہے جی ہاں دوستو ڈیمپل یادو کی ہم بات کر رہے ہیں اور شپت پتر جو داخل کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے خود ان کی طرف سے کہ ان کے پاس پندرہ کروڑ سے زیادہ کی چل اچر سمپتی ہے اور جو آپ کو بتا دیں کہ ڈیمپل یادو کے پتی یعنی کی اکھلیش یادو ان کے پاس پچیس کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ہے جی ہاں ڈیمپل یادو کے ہاتھ میں ابھی اگر کیش کی بات کرے نگت کی بات کرے تو پانچ لاک بہتر ہزار روپے ان کے پاس نگد ہے وہیں اکھلیش یادو کے پاس پچیس لاکھ روپے نگد ہے ڈیمپل یادو کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے لیکن دوستو روچک بات یہ ہے کہ ان کی خود کی کوئی کار نہیں ہے کروڑوں کی سمپتی کی مالکن ہے ڈیمپل یادو لیکن ان کے پاس کوئی کار نہیں ہے ڈیمپل یادو کو سونے چاندی اور گہنوں کا خوب شوق بتایا جاتا ہے کہ ان کو اچھا خصا شوق ہے سونے چاندی اور گہنوں کا اور ہیرے موٹی کے گہنے ان کو بہت پسند ہے بھاتیں ہیں ایسی خبریں ہیں ڈیمپل یادو کے پاس دو سال پہلے 69 لاکھ چھیتر ہزار روپے کے گہنے تھے دوستو اور اب بھی اتنے ہی گہنے بتائے جا رہے ہیں یعنی کہ اس میں کچھ اور جوڑا نہیں گیا ہے ڈیمپل یادو کی طرف سے تو ڈیمپل یادو کے پاس دو سال پہلے جو گہنے تھے اس کی قیمت تھی 69 لاکھ چھیتر ہزار روپے اور وہ ابھی بھی برقرار ہیں اس میں کوئی بڑھتری نہیں ہوئی ہے دوستو اس کے ساتھی ساتھ دوستو ڈیمپل کے پاس بینکوں میں FDR ہیں اور ڈلی، لخنو، اٹاوہ، سیفہی کے بینک خاتوں میں کیش بھی جمع ہیں اور ڈیمپل یادو نے لخنو سے بیکوم کی ڈگری حاصل کی ہے دوستو اور ہائی سکول انٹر کی پڑھائی آرمی سکول سے کی ہے تو آج ہم ڈیمپل یادو کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو سماجوادی پارٹی سانسدہ نے شپت پتر داخل کیا ہے یعنی کہ ڈیمپل یادو نے شپت پتر داخل کیا اور اس میں بتایا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی آپرادک ماملہ لمبت نہیں ہے جی ہاں اس میں کسی بھی آپرادک ماملے کی بات نہیں کہی گئی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے شپت پتر جو داخل کیا گیا ہے اس میں ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اس میں بتانا پڑتا ہے اپنے بارے میں کہ کوئی اپرادک ماملہ مقدمہ تو نہیں چل رہا ہے یا پھر کوئی پہلے ماملہ تو نہیں ہوا تھا آپ کے پاس کتنی سمپتی ہے وہ بتانا رہتا ہے اور سال در سال کتنا آپ نے اپنی آئے کو بڑھایا ہے یا پھر گھٹی ہے ان سب کا بیورہ دینا رہتا ہے تو وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کرزہ بھی ہے ڈیمپل یادو کے اوپر کرزہ بھی ہے دوستو اور ڈیمپل یادو پر چہتر لاکھ سے زیادہ کا کرزہ بتایا جا رہا ہے رین ہے ان کے اوپر جو کی دینداری ہے ان کو دینا ہے وہی اکھلے شادو کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو پچیس لاکھ روپے کا کرزہ اکھلے شادو کے اوپر بھی ہے یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے اور جو عدتی ہیں عدتی بھی لاکھوں کی سمپتی کی مالکن ہیں ان کے کھاتے میں کئی لاکھ روپے جمع ہیں بتایا جاتا ہے ان کا ایک ایک اکاؤنٹ لندن کے بینک میں بھی ہے وہی ارجن یادو اور ٹینا کے پاس کوئی سمپتی اور نگدی نہیں ہیں اکھلے شادو کی بات کریں دوستو تو ان کے پاس ایکسرسائز کرنے کے لیے کسرت کرنے کے لیے ویائیام کرنے کے لیے ان کے پاس پانچ لاکھ روپے کی مشین بھی ہے اور دیکھیں یہ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو ہم نے کہا آپ کو ساجہ کیا جائے اور اپنے نیتا کی بارے میں جیسا کی نیتاؤں کے بارے میں آج کل ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر ان کے پاس ان کا رہن سین کیسا ان کا لائف سٹیل کیسا ہے ان کے پاس کتنے کروڑوں کی سمپتی ہے کس گاڑیس چلتے ہیں کونسا فون استعمال کرتے ہیں یہ سب جاننے کیوں سبتہ رہتی ہے تو جو جانکاری ہمارے پاس نکل کر سامنے آئی ہے وہی ہم آپ کو ساجہ کر رہے ہیں اکھلے شادو کے پاس جو فون ہے دوستو اس کی قیمت چھیتر ہزار روپے بتائی جا رہی ہے چھیتر ہزار روپے کا فون اکھلے شادو استعمال کرتے ہیں مچہرہ میں قریب پچاس لاکھ روپے کی زمین ہے ڈمپل یادو کے نام اور سیفہی میں ڈیڑھ ایکر کی ایک اور زمین ہے ڈیڑھ ایکر کی اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے وہ پلوٹ ہے اس کی قیمت 82 لاکھ 57 ہزار روپے بتائی جا رہی ہے تو یہ سیفہی میں ایک ڈیڑھ ایکر کا پلوٹ ہے جو کی ڈیمپل یادو کے نام پر ہے دوستو ڈیمپل یادو نے جو شپت پتر داخل کیا ہے اس کے تحت ویتیوش 2021 22 میں 78 لاکھ 64 ہزار 472 روپے کی سالانہ آئے تھی 21 اور 22 کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے اس کے مطابق 80 لاکھ 64 ہزار 472 روپے سالانہ آئے بتائی گئی تھی اور جو کی 2022 اور 23 میں گھٹ کر 67 لاکھ 648 ہو گئی ہے یعنی کی اپچناؤ لڑنے کے بعد جب ڈیمپل یادو نے اپچناؤ لڑا تھا اس کے بعد ان کی سالانہ آئے میں 11 لاکھ 16324 روپے کم ہو گئے ہیں یعنی کی جو سالانہ آئے ہے اس میں کمی آئی ہے یہ ڈیمپل یادو کا خاتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اگر دوستو ہم پچھلے پانچ سال کی بات کرتے ہیں تو پچھلے پانچ سال میں ڈیمپل یادو کی جو وارشک آئے ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 2018 کی جو سالانہ آئے ہے وہ 61,45,73 روپے ہے 2019 اور 20 کی جب اپ چنا ہوا جیتی ڈیمپل یادو اس کے بعد سالانہ آئے میں کٹ ہوتی ہوئی تقریباً 11,00,000 روپے کم ہوئے ہیں 67,50,148 روپے سالانہ آئے ہیں تو شپت پتر جو داخل کیا گیا ہے نامانکن بھرا گیا ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل بھرنی ہوتی ہے وہ ڈیٹیل ہم آپ سے ساجہ کر رہے ہیں کہ آخر کتنا کھاتے میں پیسہ ہے کتنا یہاں پر